ناظرین نوپی ٹی وی گلوبل میں ہم ڈیفنیلی بہت سارے پروگرام پیش کرتے ہیں وہاں پہ ایک پروگرام ہے سفیر اتحاد سفیر اتحاد کو ہمارے لیے میلیج کرتے ہیں جناب آف کورس میشیگن سے جناب محمد زہی صاحب ہمیشہ وہ آگیا گے رہے ہیں ہیلتھ کے پروگرام پیش کرنے میں انہوں نے بھی دو رپورٹ بھیجی ہیں ہمیں میشیگن سے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے سسلے میں اور ہیلتھ سے مطالق آپ کی صحیح سے مطالق کیا رپورٹ میشیگن سے آئیے جس کو ہمیں روانہ کی ہے جناب محمد زہی صاحب جو ہمارے بیرو چیف اور ریسیڈنٹ ڈریکٹر ہیں اوپی ٹی وی کلوبل کے میشیگن میں بی انٹریج ویڈم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ارسلہ بختیار ہے میں بومانٹ ہیلتھ سسٹم میں انفیکشنز ڈیزیزز کی چائل سپیشلسٹ ہوں میں پشلے گیارہ سال سے ایج کے مرض میں مبتلاہ بچوں کا یہاں پر علاج کر رہی ہوں آج میں آپ کو ایج کے بیماری اور ایچ آئی وی وائرس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے آئی ہوں ایج کے بیماری ایچ آئی وی نامی وائرس کے آپ کے جسم میں داخل ہونے سے ہوتی ہے ایچ آئی وی کا وائرس جب آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ آپ کے مدافعتی نظام کو یا ایمیون سسٹم کو ناکارہ بنا دیتا ہے آپ کا جو مدافعتی نظام ہے وہ آپ کے اندر آپ تمام انفیکشنز سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے اگر یہ نظام ناکارہ ہو جائے تو آپ کو بہت سے بیماریاں اور انفیکشنز لگ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ شدید بیمار ہو سکتے ہیں اگر یہ وائرس آپ کے ایمیون سسٹم کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے تو آپ کو ایڈز ہو جاتی ہے اور آپ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کو موت بھی لاحق ہو سکتی ہے اگر آپ اس وائرس کا صحیح علاج نہ کروائیں بچوں میں یہ وائرس زیادہ تر ماہوں سے لگتا ہے اگر کسی عورت کو یہ وائرس ہے یا اس کے اندر ایڈز کی بیماری ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کرواتی اور اس دوران وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنا وائرس اس بچے میں منتقل کر دیتی ہے اسی طرح جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ عورت اپنے نومالود بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ اس وائرس کو اس دودھ کے ذریعے بھی اس بچے میں منتقل کر دیتی ہے بہت ضروری ہے کہ دیورنگ پریگننسی ان عورتوں کا صحیح علاج کروائے جائے تاکہ ان کی باڈی میں اس وائرس کی تعداد کم ہو جائے جب ان کا صحیح علاج ہوتا ہے تو نہ صرف یہ خود صحتیاب ہوتی ہیں بلکہ ان کے بچے بھی بلکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں ایڈز کا وائرس کچھ خاص طریقوں سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے سب سے زیادہ یہ وائرس غیر محفوظ جنسی تعلق سے پھیلتا ہے اگر کسی آدمی اور عورت کے اندر یہ وائرس یا بیماری موجود ہے اور وہ غیر محفوظ جنسی تعلق میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اپنا وائرس دوسرے انسان میں منتقل کر دیتا ہے اسی طرح اگر آپ نے بغیر ٹیسٹ کیا ہوا خون چڑھوایا ہے اور اگر اس خون کی اندر ایچ آئی وی کا وائرس موجود ہے تو بھی آپ کو یہ وائرس لگ سکتا ہے استعمال شدہ نیڈلز کے استعمال سے جو اکثر نشے کے عادی افراد کرتے ہیں اس سے بھی یہ وائرس پھیلتا ہے سرجکل انسٹرمنٹس یا دانت کی صفائی کے لیے جو انسٹرمنٹ یوز ہوتے ہیں اگر ان کو صحیح سے صاف نہیں کیا گیا ہے ان سے بھی یہ وائرس دوسروں میں لگ سکتا ہے یہاں اس بات کو بتانا اور بار بار کہنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یا انسانوں کو گلے لگانے سے ان کو چھونے سے ان سے ہاتھ ملانے سے ان کا جھوٹا کھانے سے ان کے ساتھ ایک ہی طلاب یا پونڈ یا سویمنگ پول میں نہانے سے ان کے یوز کیے ہوئے باتروم میں جانے سے یہ وائرس نہیں پھیلتا بہت سے لوگ ڈر کے مارے ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں یہاں پر آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو جن کو ایچ آئی وی کا وائرس ہوتا ہے ان کو اپنے قریب رکھئے ان کو گلے لگائیے ان کا صحیح سے علاج کرئے ان کو جو عدویات اس کے لیے موجود ہیں ان کو جلد از جلد دے دیجئے تاکہ نہ صرف وہ صحتیاب اور لمبی زندگی گزار سکیں بلکہ بڑے ہو کہ وہ یہ وائرس کسی اور میں منتقل بھی نہ کر سکیں اور اس کو ہم پھیلنے سے روک سکیں تائنکیو اسلام علیکم میرا نام جاکٹر فاتمہ حسن ہے اور میں بچوں کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ہوں اور یہاں امریکہ میشگن میں اس لئے دس پندرہ سال سے پریکٹس کر رہی ہوں اور اس دوران جہاں بہت سے مختلف قسم کے مریضوں کو دیکھنے کے اتفاق ہوا ہے ان میں سے ایک مرض ہے ایڈز یا ایچ آئی وی اور اسی معاملے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی یہ بہت حساس اور بہت نازک معاملہ ہے اور حال ہی میں بہت سے نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے پاکستان میں اور بدقسمتی سے ان میں سے اکثر مریض بچے ہیں یہ مرض ہے ایک وائرس جس کا نام ہے ایچ آئی وی اس سے پھیلتا ہے اور یہ وائرس ایک دفعہ جب ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم کی قوت مدافعت کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے یہ وہ قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے لڑتے ہیں اور بیمار نہیں ہوتے جب یہ وائرس اس قوت کو ختم کر دیتا ہے تو ہمارے اندر ان بیماریوں سے لڑنے کی صلحیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہر وقت مریض بیمار ہنے لگتا ہے بچوں میں یہ مرض عام طور پر ماں کے پیچ سے یعنی پدائش کی طور پر ہو سکتا ہے یا پھر بچوں کو گندہ خون لگنے سے جو کہ ایج کے مریض خون ہے یا ایج کے مریض کی استعمال شدہ گندی سرنجوں کے ذریعہ کا کوئی دوا دی جارہی ہے یا گلوکوز کوئی ایسی ٹرپ لگائی جارہی ہے جس کے اندر سوئی گندی تھی یا بچے کو کسی آپریشن کی ضرورت ہے تو اس کے اندر گندے آلات استعمال کر دیے گئے ہیں اسی طرح دانتوں کے ڈاکٹر نے گندے آلات استعمال کر لیے ہیں یا ہجام نے گندہ بلیڈ استعمال کر لیا ہے تو ان سب چیزوں سے یہ مرض پھیل سکتا ہے اور جب یہ وائرس ایک دفعہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے لیکن اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور خوش قسمتی سے اس دور میں اس کا اندہائی بہتر علاج موجود ہے لیکن بہرحال احتیاط علاج سے پھر بھی بہتر ہے تو احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو پتا ہو کہ بچوں بچے اگر بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو اٹیا لگ گئے ہیں یا دست کی شکایت ہو گئی ہے تو آپ ڈاکٹر پاس لے کے گئے اور آپ نے کہا کہ اس کو پھر دوا دے دیں کوئی ٹیکہ لگا دیں یا کوئی گلو خوش کی ٹرپ لگا دیں کہ یہ جلدی سے ٹیک ہو جائے تو تسلیح کر لیں کہ ہر چیز نہیں ہے یعنی جو سوئی آپ کے بچے کے جسم میں داخل ہو رہی ہے وہ استعمال شدہ نہیں ہے وہ نئے پاکٹ سے نکالی گئی ہے اگر آپ کے بچے کو خون کے ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو کسی ایسے دارے سے لیں خون کو ٹیسٹ کرنے کی صحیحیت موجود ہے یعنی اس خون کو ٹیسٹ کر لیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایچ آئی وی کا وائرس نہیں ہے ہپیٹائیٹس کا وائرس نہیں ہے وہ آپ کے بچے کے لئے بلکل صحتمہ لبکل کیک ہے اگر کسی آپریشن کی ضرورت ہے یا دانتوں کی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پھر بھی تسلی کر لیں کہ سب آلات نائے ہیں کوئی چیز پرانی یا استعمال شدہ نہیں ہے اگر ہجام کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو بلیڈ نیا ہونا چاہیے استعمال شدہ بلیڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری آج کل کی نوجوان نصر ہے وہ نشاب اور عدویات کے اور منشیات کے استعمال میں پڑ گئی ہے اور اکثر وہ سرنجے استعمال کرتے ہیں اس دماغ کو اپنے جسم میں داخل کرنے کے لئے اور جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا تو اس کو بلکل بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو سرنج کو دیکھنا یا دیکھنا کہ یہ استعمال شدہ ہے کے نہیں ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے اور یہ مرض بچوں میں جنسی تشدد سے بھی پھیلتا ہے تو اس سے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کے دوست کس کے سامنے ہیں تاکہ ان تمام مشکلات سے ان کو دور رکھا جا سکے ان تمام بماریوں سے ان کو دور رکھا جا سکے ایک دفعہ مرض کی تشخیص ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے مرض پھیلے گا یا پیار کرنے سے اس لیے ان بچوں کو اچھوٹ سمجھ کے گھر کے کسی پونے میں نہیں ڈال دیا چاہیے بلک ان کو زیادہ پیار زیادہ درجوں کے ضرورت ہوتی ہے یہ مرض پیار کرنے سے گلے لگانے سے ہاتھ لگانے سے نہیں پھیلتا اسی طرح اگر بچے کا جھوٹا پانی پیلیا ہے یا کھانا کھا لیا ہے تو پھر بھی یہ مرض اس طرح نہیں پھیلے گا کبھی بھی بچوں کے استعمال جدہ کھلونے یا کتابوں کو ہاتھ لگانے سے بھی یہ مرض نہیں پھیلتا کسی کیڑے کے مچھر کے یا جانور کے کاٹنے سے بھی یہ مرض نہیں پھیلتا تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر کسی بچے کو پاس توہ پر یہ مرض کی تشخیص ہو گئی ہے تو بچے بہت مشکل ہاتھ سے بزر رہے اس کی مدد کریں اس کو پیار اور توجہ کی ضرورت ہے اس کو اچھو سمجھ کے الگ مت کر دیں اور آخر میں میں حکومت سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے گزارش کروں گی کہ وہ زیادہ زیادہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ مرض کیسے پھیلتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے کس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی نصموں کو اس مرض سے بچا کے رکھ سکیں شکریہ موسیقی موسیقی